امبالا ائر بیس کو بم سے اڑانے کی دھمکی کے ماملے کو امبالا پولیس نے مہج 48 گھنٹے میں سلجھا لیا ہے اس ماملے میں پولیس نے امبالا سے ہی دھمکی دینے والے یوک کو گرفتار کر لیا ہے جس کے بعد امبالا پولیس نے پریس وارتہ کر آروپی کے پکڑے جانے کی پشٹی کی ہے پکڑے گئے وشال نام کے اس یوک کو پولیس نے امبالا کے ویجی رتن چونک سے گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے سوہ وار کو اس ماملے میں پریس وارتہ کر امبالا کے ڈی ایس پی نے کھلاسا کیا کہ اس ویقتی نے یہ دھمکی بھرا پتر لکھا تھا کیوں ڈی ایس پی نے بتایا کہ یہ یوک او ایل ایکس پر تھگی کا شکار ہو چکا ہے اور جن لوگوں نے اسے ٹھگا تھا انہوں نے خود کو آرمی سے سمبندیت بتایا تھا اتنا ہی نہیں اس یوک نے دھمکی بھرا پتر جس مہیلہ کے نام سے لکھا تھا اس کی پرطال بھی جاری ہے اور بتایا کہ پیار میں دھوکھا ملنے پر اس نے بدلہ لینے کی نیت سے پتر میں مہیلہ کا نام لکھا تھا فیلحال پولیس اس سے دھمکی بھرے پتر کی اصلی کوپی اور انیہ پوچھتاچ کے لیے ریمانڈ پر لینے کی تیاری میں ہے جس پرکار کا بم دھمکے سے ایر فور سٹیشن یا جو اور دو تین جگہوں کے نام آئے تھے اس کو لے کے ایک بہت گمبیر ویشے چلا ہوا تھا جس سمبن میں ہمارے ایسے چوکینٹ سری ویجیہ کمار جی اور ان کی ٹیم جو چوکین چارج ہیں ریجمنٹ چوکین چارج اور اس لیٹر میں جو کنٹینٹس تھے اس کے حساب سے جب اس کی انویسٹیگیشن شروع کری گئی تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کی اس میں ایک ویسال نام کا ایک لڑکا ہے بڑا کا رہنے بڑا ہے اس کی کچھ ویقتیوں کے ساتھ تھوڑی سادھی گو لے کے یا گرل فینڈ کے ساتھ رشتے گو لے کے یا کچھ ویقتیوں کے دوبارہ او لیکس پر اس کے دوبارہ تھگی اس کے ویرود تھگی کیے جانے پر یہ دکھی تھا جس رنجیس میں اس نے ایک چٹھی لکھی اور وہ بھن بھن جگہ میں بھیجی جس میں ایک چٹھی اس نے ایک بھور سٹیشن امبالا پہ بھی لکھی تھی جس میں ہم نے ابھی ہوگا انکت کیا تھا اور جو اس میں نام دو چار لکھے گئے تھے جب ان کو ہم نے یمنانگر پولیس اور جلندر پولیس کس آجتہ سے ہمارے سشچوں صاحب ویجو کمار جی نے اور چوکین چارج نے اس کی تیہ تک گئے تو اس میں ایک کومن نام سامنے آیا ویسال کا جس کی ان میں ایک کومن رنجیس تھی اور اس نتیجے پہ پہنچ کے جب ہم نے ویسال کو بڑی محنت کر کے گرفتار کیا تو اس نے انٹیروگیشن میں یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی کہ اس کے ساتھ آرمی کے نام پہ کچھ ویقتیوں نے او لیکس پہ تھگی کی تھی فون بیچنے کی اور ایکٹیو آگے لیے اور جو اس میں یمنانگر کے لڑکے کا نام تھا بلاسپور کے کا اور جلندر کا وہاں پہ دو لڑکیوں کا نام آیا تھا کہ یہ ان سے بیار کرتا تھا اور سادھی کرنا چاہتا تھا لیکن ان کے گھر وڑے نہیں ماننے تو اس رنجیس میں اس نے ان کا نام لکھا تھا یہ مقدمہ ورکاؤٹ ہو گیا اور اس میں کوئی ٹیرریس ٹینگل ہمیں نہیں ملا لیکن پھر بھی اس کی تفتیس ابھی چل رہی ہے آگے جو بھی اس میں کچھ لکھڑے گا اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائیں ابھی اس میں ویسال جو لڑکا ہے جو مین اکیوزڈ ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے اور اس میں بھی تفتیس جا رہی ہے آج اس کو کوٹ میں پیس کریں گے اس کا ریمانٹ لیں گے یادی اس میں کچھ اور بھی آکے نکڑے گا تو اس کے لیے بھی آپ کو سمیہ پہ بتا دیے جائیں ویسال کے بارے میں صرف یہ ایک دن سی کے بارے میں تک پڑا ہوئے ایک لڑکا ہے اور اس کی کوئی پورو پورو بیکراؤنڈ ابھی تک اس کی نہیں ہے کوئی اپرادی کی تیاز نہیں ہے صرف یہ اس چیز سے دکھی تھا کہ اول ایک سپیس کے ساتھ تھگی کی گئی وہ ابھی کوئی سال بر پرانا ماملہ تھگی کیسے کی ہوئی اول ایک سپیس کو ایک فون بیچنے کا ایک میسیج ملا تھا جس پیس کو 32 روز پر اس کے ساتھ ایک تھگی بھی تھی جس سمند میں پولیس کو اس نے کوئی کمپلینڈ کی نہیں تھی یدھی پولیس کو کمپلینڈ کرتا تو اس پر ہم کاروئی کرتے یہ نوبت نیاتیس کے ساتھ اس سے جگہیں کی نیساندہی کروانی ہیں ایک اوریجنال چٹھی جو اس نے لکھی ہے اس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ میں نے جلا دی لیکن پھر بھی ایک بار پوچھتاچ کریں گے جہاں سے فوٹو سٹک کیا ہے جہاں سے کریں اجھ پرکاس ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں